چین کے وہاں سہر سے شروع ہوا بہت خطرناک اور جانلے والا وائرس کورونا وائرس اب تک دنیا کے 23 دیسوں میں ریڈیکٹ ہو چکا ہے 20 ہزار سے جارہ لوگ اس خطرناک بیماری سے سنکرمیت ہو چکے ہیں چین نے اپنے خود کے سہر ویوہانا کو اچھت مان لیا ہے وہاں کے لوگوں سے ملنا جنلنا بند ہے وہاں کے لوگ دنیا سے کٹ چکے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ کورونا وائرس کے بارے میں پھیلے مِتھک کے بارے میں اسے سے جو بھی مِتھک ہے اس کے بارے میں کورونا کو لے کر لوگوں میں در کا ماہول ہے ساتھ ساتھ کچھ مِتھک بھی ہے جو لوگوں میں ہے جیسے کہ لسن کھانے سے دور ہوگا کورونا وائرس حقیقت یہاں ہے جبکہ کہ لسن میں انٹی مائکروبیل پروپٹیز سے بھرپور لسن ایک ہیلڈی فوڈ ہے لیکن اس بات کا کوئی سنکیر یا ثبوت نہیں ملے جو یہاں ثابت کر سکے کہ لسن سے کورونا وائرس کا علاج ہو سکتا ہے جبکہ ان دنوں سوچل میڈیا پر یہ بات بکھو بھی فیل رہی ہے کہ لسن کھانے سے کورونا وائرس ٹھیک ہو سکتا ہے سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کا ایک سپرمک لکشن نیمونیا ہے یہاں نیمونیا سے ہی شروع ہوتا ہے تو ایک مِتھک یہ بھی ہے کہ نیمونیا کی ویکسین کورونا وائرس سے بچانے میں مرد کرتے ہیں جبکہ حقیقہ دیا ہے یہ ہاں نو بھی بتا رہی ہے کہ نیمونیا کے لیے جانے والی ڈی جانے والی نیو مو کوکل ویکسن بہت نئے اور کورونا وائرس کے خلاب سوچھا پڑا نہیں کرتی یہ وائرس اتنا نیا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ اور نئی ویکسین کی ضرورت ہے فیلہ سندھان کلتا بھی کرونا وائرس کے لئے نئی ویکسنگ بنانے کی کوشس میں جھوٹے ہیں یعنی کہ نیمونیا کی ویکسنگ سے بھی کرونا وائرس میں کوئی فرق نہیں پاتا تیسرا ہے گائی کا گوبر اور گومتر کے سیون سے ہوگا کرونا وائرس کا علاج حقیقت ہے کرونا وائرس کے سامنے آنے کے بعد ہر کوئی اس کا اپنے اپنے طریقے سے علاج کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اسی قرآن میں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ گائی کا گوبر اور گومتر کا سیون کرنے سے کرونا وائرس انفیکشن کے علاج ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان باتوں پر یقین کریں ہم آپ کو باتا دیں یہاں بات پوری طرح سے کلرت ہے کیونکہ کرونا وائرس کے علاج کی دعویٰ اب تک نہیں بان پائی پھر دوستو اگر بات کر رہے ایرویت کی جس میں گومتر سب سے زیادہ اچھی عوصدی مانی آتی ہے اور یہیں وہیں گوبر کبھی اپنا مہت دو ہے تو یہ کہنا مسکل ہے کہ گومتر سے کرونا وائرس کے علاج ہو سکتا ہے کیونکہ سائنس اپنی جگہ ہے اور ہماری بھارتی مانیتہ اور آریویت اپنی جگہ پالتو جانور سے فیل سکتا ہے کرونا وائرس یہ بھی ایک میتھک ہے حقیقت یہاں ہے کہ کسی ریسرس یا سٹیڈی میں یہاں ثابت نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس بات کے کوئی پکتہ ثابت ہے جو یہ بتائے کہ پالتو جانور جیسے کتے یا بلی سے اس خاترناک وائرس سے سنکرمیت ہوا جا سکتا ہے اب تک ان پیٹس سے انسانوں میں کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ پیٹس کو چھونے کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ اچھی طرح سے ہینڈواز کریں تاکہ کسی بھی طرح کا بیکٹریہ فیلنے سے رکھ سکے یہ الگ بات ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی دیکھا جا رہا ہے یعنی کہ جانور بھی اس کے سکار ہو رہے ہیں کرونا وائرس سے بچنے سب سے اچھا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ہینڈواز ایک سینٹیجر سے ضرور صاف کریں اور اس کے بعد ہی کوئی چیز یوز کریں یعنی کہ کھانے پینے کے چیزوں کا استعمال کریں چوتھا انٹی بائیوٹیک سے ہو جاتا ہے کرونا وائرس کا علاج جبکہ حقیقت یہا ہے کہ انٹی بائیوٹیک وائرس کے خلاب کام نہیں کرتے اور وہ صرف بیکٹریہ سے فیلنے والے انفیکشن کے خلاب کام کرتے ہیں یعنی کسی بھی پرکار کے وائرس کے خلاب کام نہیں کرتے لہٰذا اس بہت نئے اور خلالانک وائرس سے لڑنے میں انٹی بائیوٹیکس کوئی کام نہیں کریں گے چینیز فوٹ کھانے سے ہو سکتا ہے کرونا وائرس حقیقت یہ بھی سوچل میڈیا میں فیلہ ہوا ایک بھرم اور میتھک ہے جس کے مطابق لوگوں کو چینیز فوٹ اور چینیز ریشٹروں میں کھانے جانے سے پوری طرف بند کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کرونا فیلنے کا خطرہ ہے لیکن یہ بات پوری طرح سے غلط ہے WHO نے چینیز فوٹ کو کرونا وائرس فلانے کا risk factor نہیں مانا ہے لہٰذا چینیز فوٹ کھانے سے پوری کرونا نہیں ہوتا ہے کسیز سوچل میڈیا میں ایک دعویٰ اور چل رہا ہے ایک ویکتی جو کی چین کے میں ہی رہتا ہے چین کے وہانہ سہر میں کرونا سے پریٹ تھا اور اس کا علاج بھی کچھ مہنوں تک اسپطال میں چلا پر اس کا کہنا ہے کہ اس نے ڈاکٹر دی جانے والی کوئی دوائی کا سیون نہیں کیا بلکہ اس نے علاج اپنا خود کیا وسکی اور سہد یعنی ہنی کا سیون کر کے اس کا کہنا ہے کہ یہاں علاج کا پرانا ایرویڈک طریقہ ہے اور اس نے اسی کے جاریے اپنی بیماری ٹھیک کی جبکہ اس کا ابھی تک کوئی پکتہ ثبوت نہیں مل پایا ہے یعنی کہ داکٹر دوران اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ابھی تک اس باتے کوئی پکتہ ثبوت نہیں ملے ہیں کہ وسکی اور سہد سے اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے تو یہ کہنا مسکل ہے کہ یہ میتھک ہے یا سچ پر جو بھی ہے اگر اس طرح سے اس کا علاج ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت سارے لوگوں میں کوئی سے بچانے میں منت ملے گی باقی ابھی تک اس کا کوئی ویکسن نہیں نکالا گیا ہے یا نہیں ملا ہے